نادی کی فارم ایسی ہے تو یہ دیکھیں ویلچئر کا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے مفت ویلچئر حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے دودھ اسلام اللہم سلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد عالی و صحابہ بسم اللہ علی و علی و سلم میں ہوں محمد عمران موجود مسجد الحرم مکہ کے اندر تو الحمدللہ سے ابھی زہر کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی تھوڑی دیر تک آزانوں کی نماز و زہر عطا کریں گے اور آج افتیاری بھی حرم میں کرنی ہے اور افتیاری کے بعد باقی تمام تک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی یہ دیکھیں میں موجود تھا اس ہوتل کے پاس اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں سے اور یہ ہمارے بالکل سامنے ہے باب الفہد آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہی آپ کو ایک انفرمیشن دے تو افسر لوگ پوچھتے رہتی ہیں کہ وہاں پہ جو ویلچئر ہے کتنے کی ملے گی یا کہاں سے ملے گی تو یہ دیکھیں یہ مسجد الحرم مکہ اور اس کے سامنے کافی ساری ویسے ڈسپینسریز آپ کو مل جائیں گی اور نادی کی جو ڈسپینسری ہوتی ہے یا اس کو فارمیسی کہتے ہیں وہاں سے آپ کو آسانی کے ساتھ یہ ویلچئر مل جاتی ہے لیکن کتنے کی ملے گی یہ بھی چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نادی کی فارمیسی ہے تو یہ دیکھیں ویلچئر کا لکھا ہوا ہے ایک ویلچئر دو سو اور پچانوے ریال کی ہے اس کے علاوہ ایسے تواف کے لیے آپ کو ویلچئرز والے مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ویلچئر والے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اوریجنل سعودی گورمنٹ کے ساتھ جسٹڈ ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی کسی ویلچئر والے کے ساتھ بیٹھنے میں بزرگ حضرات کو فری تواف کر رہا جاتا ہے باقیوں کے تقریباً پچیس یا پتیس ریال ہے اس کے علاوہ سفا مروہ میں سفا کے لیے سیرف جو ہے نا ایک سو پندرہ ریال ہے اس کے علاوہ اگر آپ مکمل تواف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک سو پندرہ ریال تک کر لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی الیکٹرونک کار کی طرح ہوتی ہیں آپ اس کے ویلچئرز کو پر تواف وغیرہ کر سکتے ہیں تو ابھی چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس ٹیم مطاف بالکل فل ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ رکن یمانی والی سائٹ اور ادھر یہ حجر اسود اور یہ باب القابہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ابھی زہر کی نماز کے بعد کا ٹائم میں گرمی بھی شدید ہے لیکن آپ رشت چیک کریں مطاف کے اندر اور ابھی یہ دوسری منزل پہ ہوں وہاں دیکھیں میں کعبہ بلکل سامنے ٹھہ رہا ہوں کعبہ کی زیارت کر رہا ہوں آپ کے لئے کعبہ نے میرے لئے دعا کر دی ہے یہ دیکھیں بلکل ہمارے سامنے ہے کعبہ تو یہاں سے دعا مانگ کے پھر آگے چلتے ہیں آپ کو باقی اٹھر لانا پہ ابھی تھوڑا مصروف ہو گیا تھا یہ دیکھیں حجی صاحب کو تواف کروا رہا تھا باقی لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تھے پنگلہ دیش کے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تواف کروا دو یہ جہاں سے خرید ہوتا ہے الحمدللہ سے نماز اثر ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں یہ سب لوگ تواف کر رہے ہیں اور ادھر سب لوگ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ کو میں زیارت کروا رہا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی اثر کی نماز ہو چکی ہے رش تو بہت زیادہ ہے نیچے مطاف میں بھی اور یہاں تیسری منزل دوسری منزل سب جگہوں کے رش فل ہے لیکن ابھی میں چل رہا ہوں باہر آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے پری ویلچئر کہاں سے لینی ہے ابھی وہ راستہ دکھاتا ہوں اور وہ جگہ دکھاتا ہوں آپ پری ویلچئر کہاں سے لے سکتے ہیں حج کے دنوں میں بھی یہ آپ کو یہاں سے ملتی رہے گی تو یہ دیکھیں اس راستے سے ہم چل رہے ہیں باہر کی یہ دیں گے اس طرف کلاک تاور یہ واش روم نمبر تین یہاں سے یہ ریمپ اوپر کی طرف اندر راستہ جا رہا ہے لیکن اس راستے سے آپ نے جانا ہے صفہ مروہ کی طرف ابھی اس راستے سے میں جا رہا ہوں صفہ مروہ کی طرف وہاں پہ دو تین زیارات بھی ہیں وہ بھی آپ کو کرواتا ہوں اور جس جگہ فری ویلچئر ملتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیزائش اسی جگہ پہ ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس جگہ جہاں سے میں جا رہا ہوں اس ریمپ سے یہ پیچھے صفہ مروہ ہے اور وہ جو سامنے ہمام ہے اس کو ابو جہل ہمام کہتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی افتیاری کا سین چلنے والا ہے تو تھوڑی دیر تک افتیاری شروع ہو جائے گی تو آگے پچھل کے ایک اور زیارت ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیزائش تھی تو ابھی میں یہاں سے چل رہا ہوں اس جگہ پہ جہاں سے آپ کو ملتی ہے فری ویلچئر یعنی کہ اس ریمپ سے جیسی آپ نیچے اتریں گے بلکل ساتھ ہی وہ آفیس ہے یہ دیکھیں یہ ریمپ ہم چل رہے ہیں تو یہ بلکل سامنے والا آفیس ہے اور یہ دیکھیں یہ ویلچئر ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں قریب چل کے آپ کو دیکھا یہ دیکھیں یہ آفیس ہے یہاں سے آپ کو ملے گی فری ویلچئر اوپر دیکھیں ساری ویلچئر آپ کو نظر آ رہی ہیں حج کے دنوں میں بھی یہاں پہ چئر موجود ہوتی ہیں تو یہ سب لوگ دیکھیں ویلچئر لینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اپنا نام فون نمبر بتانا ہے یا زیادہ سے زیادہ آپ کا وہ ویزا نمبر لے سکتے ہیں یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے مفت ویلچئر حاصل کر رہے ہیں اور انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اور یہ ویلچئر کی جگہ ہے اور یہ دیکھیں یہ سب لوگ حاصل بھی کر رہے ہیں تو آپ نے عربی میں اس کو کہتے ہیں عربیا اگر ان کو انگلیش نہیں آرہی ویلچئر نہیں آرہی آپ کو اٹھو نہیں آرہی تو آپ نے ان کو کہنا عربیا چاہیے تو بھی آپ کو وہ دے دیں گے آپ نے ضروری جو اپنا پاسپورٹ ہے ویزا ہے وہ تمام در چیزیں اپنے ساتھ رکھیں ان کو دینا ہے فون نمبر بتانا ہے تو ان کے فارمیلٹی ہوتی ہے وہ پوری کر کے آپ کو ویلچئر دے دیں گے لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے استعمال کر کے یہ ویلچئر قابل واپس کی آپ نے ان کو واپس ضرور کرنی ہے تو ابھی یہ دیکھیں میں یہاں سے آپ کو اور زیارت کرتا تھا جیسے کہ یہ ابو جہل حمام تھا ادھر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیزائش وہ در قریب چل کے وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ جو مکتب ہے لیبریری اس کو بنایا ہوا ہے یہ جگہ ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیزائش تھی تو اس جگہ پہ کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیزائش تھی اور یہ جگہ یہ جو سارا یہاں پہ قریش کا قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا ادھر ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا اور سب سے جو مین چیز ایک اور یہاں پہ نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سننا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے تو یہ دیکھیں یہ وہ پہاڑ تھا ابھی یہاں پہ اس ٹائم کے بادشاہ وقت ہے اس کا یہاں پہ محل تیب بنایا ہوا ہے یہی وہ پہاڑ تھا اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تھا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے تو یہ تھی وہ جگہ اور یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیزائش اور یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ ابھی افتیاری کا ٹائم ہونے والا ہے یہاں پہ بھی افتیار کے دسترخان لگ جائیں گے آگے بھی اور پیچھے سارا صفہ مروہ کا محول ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے جو بھی لیٹس اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں چھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو متب تک کے لیے اللہ حافظ